کیا پنڈی سے موصول نگرہ وزیر آدم کے نام کی پرچی راجہ ریاض کی جیب میں حتمی نام لندن اور راول پنڈی کے درمیان تیہ ہوا آخری لمحات میں سب سامنے آ گیا ایک حلقے کا خیال ہے کہ راجہ ریاض احمد نے اس نام کی پرچی اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے جو نے راول پنڈی سے موصول ہوئی ہے وہ این آخری لمحات میں اسے کھول کر شہباز شریف کے سامنے رکھ دیں گے اور سابق قائد حضب اختلاف کے درمیان نگرہ وزیر آدم کے تقرر کے حوالے سے آئندہ چوبیس گھنٹے میں کسی حتمی مہم پر مفاہمت نہ ہو سکی تو اس کا اختیار دونوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر پارلیمانی کمیٹی کے نمائندہ ایک مرحلے کے بعد فیصلے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا جس نے قبل ازی پنجاب کی موجودہ نگرہ وزیر آلہ محسن نقوی کا بھی چناؤ کیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس پنجاب کا معاملہ اس وقت پہنچا تھا جب اس وقت کے وزیر آلہ پرویز اللہی اور حمزہ شہباز میں مفاہمت نہیں ہو سکی تھی اور صوبائی سملی کی مشتری کا کمیٹی بھی ناکام رہی تھی قابل اعتماد آئینی ذرائع نے بتایا ہے کہ راجہ ریاض احمد گزشتہ ایک ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر شہباز شریف سے تبادلہ خیال کرتے آئے ہیں ان کے درمیان ہر سیاسی معاملے میں کامل مفاہمت پائی جاتی ہے تاہم نگرہ وزیر آزم کے تقرر کا اعلان اس وقت ہوگا جب شہباز شریف اس کی منظوری دیں گے ایک ہلکے کا خیال ہے کہ راجہ ریاض احمد نے اس نام کی پرچی اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے جو نے راول پنڈی سے موصول ہوئی ہے وہ این آخری لمحات میں اسے کھول کر شہباز شریف کے سامنے رکھ دیں گے یہ اس قیاس آرائی کا حصہ ہے جو پورے ملک میں ایسے افراد نے پھیلا رکھی ہے جو حقیقی صورتحال سے مکمل طور پر بے خبر ہیں سنجیدہ مبسرین کا خیال ہے کہ اگر راول پنڈی نے اپنا کوئی نام منوانا ہے تو وہ کسی تردد میں مبتلا ہوئے بغیر اسے شہباز شریف کو سومپ دیں گے جن کی کتاب میں ان کے لئے انکار ممکن ہی نہیں ہے ان مبسرین کا کہنا ہے کہ حتمی نام لندن اور راول پنڈی کے درمیان تیہ ہونا ہے یا تیہ ہو چکا ہے مشاورت کے موجودہ سلسلے اور اس میں پیدا ہونے والا نام نحاد رخ محض اسموگ سکرین ہے اس اسموگ سکرین کے عقب سے نام نمودار کرایا جائے گا سابق حکمران اتحاد اور طاقتور حلقوں کے درمیان مفاہمت بدأسور موجود ہے اس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے ملک کی اقتصادی ترقی اور خارجہ محاص پر دونوں نے جس حکمت عملی پر اتفاق کر رکھا ہے اس پر عمل درامت جاری رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مفاہمت کو مزید مستحکم بنایا جائے اور انداز حکمرانی کا تسلسل برگرہ رکھا جائے ذرائع کے مطابق عزروع آئین وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب بارہ بجے تک بہاں مشاورت سے نگرا وزیراعظم کے تقرر کے مجاز ہیں اتوار شروع ہونے کے بعد نامزدگی کا اختیار اس آٹھ رکھنی کمیٹی کو منتقل ہو جائے گا جس میں دونوں طرف کے چار چار ارکان پارلیمنٹ شامل ہوں گے اس میں فریقین قوم اسملی اور سینٹ کے دو دو ارکان کو نامزد کریں گے جن کی ثواب دید پر مزید تین دن ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے